سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی سیاستدانوں کو اعتماد میں لینا ہوگا لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو جن میں منگ کر کے رکھ دیں اور ٹرائل شروع ہی نہ کریں آپ بالکل نو مہی کے واقعہ کو تو آٹھ فروری کے الیکشن نے دفن کر دیا کہ مرو یا مارو تو آپ جلدی نہ کریں ابھی وقت لگے گا آپ کو آخری کال دینے میں ان کی سیاست جو ہے یا وہ گہربان ہے یا پاؤں ہے یا یہ گہربان پکڑتے ہیں یا پاؤں پکڑتے ہیں پاؤں پکڑنے کی سیاست پاکستان میں اگر ہے یا کی ہے کسی نے تو وہ نواز شریف نے کیا اس نے پروید مشرف کے پاؤں پکڑ کے اسے معافی مانگی لکھ کے دیا کہ میں دس سال کے لیے ملک بدر ہو جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چوبیس نومبر کی کال پر نون لیگی بیریسٹر دنیال شوڑی کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ موجود ہے کہ تحریک انصاف چوبیس نومبر کو ایک اور نو مئی کا پلان بنائے بیٹھی ہے اس لیے ہم ان کا یہ پلان کسی بھی صورت کمیاب نہیں ہونے دیں گے اس پر تحریک انصاف کے سینئر رینماع احمد عویس نے دنیال شوڑی کو لائف شو میں ایسی کھری کھری سنائی کے مزا آگئے ہیں آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں رسپشن ہی غلط ہے نا حبی جنان صاحب بھی جیسے یہ بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کے آدارے آداروں کے اوپر انہوں نے حملے کیے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے بار بار شروع سے کہا کہ اس کی آپ جیوڈیش انکوائری کرائیں تاکہ معلوم ہو کہ کیا حقیقت ہے اور کیا اس میں مبالغہ حمیزی ہے لیکن انہیں ہی کرائی گئی اور آپ اگر ان کے پر ثبوت ٹھوس ہوتے تو آج تک یہ ٹرائل کر کے سزا سنا چکے ہوتے لیکن آپ نے دیکھا کہ آج تک ڈیڑھ سال ہو گیا ہے وہ بیچارے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا ہوا ہے وہ جیلوں میں ہیں اور ٹرائل شروع تک نہیں ہوا ابھی تک یہ کیسا ٹرائل ہے یہ کیسا جرم ہے آپ نے دیکھا تھا یہ ابھی پیچھے برطانیہ کے اندر میں پھنگامے ہوئے تھے انہوں نے ڈیڑ نائٹ عدالت لگائی تھی اور فورن سمیڈی ٹرائل کیے پورے پورے ٹرائل کیے مکمل سب کچھ سیٹیسفیکشن کے مطابق قانونی تقاضے پورے کر کے سب سب آپ قانون دانوی ہے جب کوئی کیس پیڈی چلتا ہے اس پہ بھی تحفظات ہوتے ہیں آپ کو بطور سیاسی جماعت اور جہاں پہ معاملہ ڈلے ہوتا ہے وہاں پہ بھی تحفظات میں سنیے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا دیکھئے میں یہ کہہ رہا ہوں جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کریں آپ جو فیر ٹرائل کانسٹیوشن کے اندر آرٹیکل ٹین اے ہے کہ آپ کو فیر ٹرائل کروانا ہے آپ کو اس کے سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے وہ کریں آپ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو جن میں بن کر کے رکھ دیں اور ٹرائل شروع ہی نہ کریں آپ بالکل آئی ڈیٹھ سال ہو گیا اس بات کو نو مائی کے واقعہ کو اور نو مائی کے واقعہ کو تو آٹھ فروری کے الیکشن نے دفن کر دیا ہے آپ تو آپ اپنی باتوں میں اٹھا کیونکہ آپ ایک جھوٹے ایک سٹونر مینڈیٹ کو پڑا جھوٹے اوث لیکن ایسامنیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ ساری باتیں بار بار اس کو دورائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اور کیا اس کے پاس کوئی چیز آپ پاکستان کے عامات ہیں ان کو پتا ہے کیا کیا ہے حجاج کی جانبی بڑھ رہی ہے فائنل کال دے رکھی ہے مولاک شاہدی صاحب یہ بتائیں فائنل کال ہے دو اینڈ ڈائی کی صورتحال ہوگی مطبع بائیں گے جو چار مطالبات ہیں وہ بھی اپنے پورے کروائیں گے تو کیا لگ رہا ہے اس پار پاکستان طریقے صاحب تو سیاست کامیاب ہو جائے گی اللہ تعالی پاکستان کے لوگوں کو محفوظ رکھیں میں ایسے دن کا تصوری نہیں رکھتا کہ مرو یا مارو یہ خان صاحب کی باتیں ہیں وہ اکثر جس طرح فرماتے رکھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے مجھے کر لیں تو آپ ایک کسی کو بھی نہیں چھوڑنا یہ تو ان کے پیغام آتا ہے ایک سیاستی کا آپ کو ایسی باتیں نہیں کر سکتا تو آپ جلدی نہ کریں ابھی وقت لگے گا آپ کو آخری کال دینے میں کوئی آخری کال یہ نہیں ہے یہ بھی ایسے گزر جائے گی اور دوسری بار ہر بار آپ ایک صوبے کو استعمال کر رہے ہیں جہاں جاتے ہیں پختل رخوا کے دوستوں کو لکھ کے جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں لاہو تو پختل رخوا اسراباد تو پختل رخوا پشاور تو آپ دوسرے صوبے میں ہیں نا تو دوسرے صوبے کے لوگ نکالے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دانیل سب ایک تاثر بھی دیا جا رہا ہے پارٹی کے اندر سے پاکستان طریقہ صاحب سے یہ ایک طرح پریشوریز کیا جائے اور دوسرے کوئی ڈائلاغ ہو سکے کوئی ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت ہو سکے اس کے کوئی امکان ہے کہ پاکستان طریقہ صاحب کو انگیج کرے حکومت بات چیت ہو سکے دیکھیں ان کی جو سیاست ہے بگر آپ اس کی شروعات دیکھیں تو وہ شروع ہوئی کہ آپ کیسے نیوٹل ہو سکتے ہیں نیوٹل تو میر صادق تھا نیوٹل تو میر جعفر تھا نیوٹل تو جانور ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہنے شروع ہو گئے خدا کے لیے آپ نیوٹل ہو جائیں پھر یہ کہنے شروع ہو گئے کہ آپ ہمیں امریکہ نے اٹھایا پھر یہ پاؤں پڑ گئے خدا کے لیے امریکہ ہمیں واپس لے آؤ ڈاللڈ ٹرم پر آئے گا تو ہم واپس آ جائیں گے ان کی سیاست جو ہے یا وہ گہربان ہے یا پاؤں ہے یا یہ گہربان پکڑتے ہیں یا پاؤں پکڑتے ہیں اب جو یہ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے یہ ایک اینارو کے طلب گار ہے یا ایک اینارو مانگ رہے ہیں اور یہ جو آخری کال ہے اور لاکھوں لوگ آ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا یہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں یہ کیوں بار بار شروع کر رہے ہیں کیونکہ یہ اینارو مانگ رہے ہیں اور ان کو اینارو اسی طرح ہی ملے گا کہ آپ جا کے آپ ایکسپٹ کریں جو آپ نے نو مئی کو کیا وہ غلط تھا. کوٹوں میں جا کر آپ معافی مانگے آپ قوم سے معافی مانگے جب اور چیزیں نہ چال رہی ہوں تو اپنی چیز بنوانے کے لیے بلیک میلنگ کرو اور بلیک میلنگ بھی نہ چال رہی ہے تو آپ پاؤں پار جاؤ تو یہ بسیکلی اینا رو مانگ رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسے لوگوں کو جو ملک دشمن ہیں جو پاکستان پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں پاکستان کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو کسی طرح کا بھی اینا رو دیا جائے گا اہم سب پارٹی میں آخری فائنل کال ہے تیاری ہے مکمل کہ پانچ ہزار ایم پی اور دس ہزار ایم این اے بندہ لے گا اتنے ایک تو لوگ لے کر آنا ممکن ہو پائے گا علیمہ صاحبہ کچھ اور بات کر رہی ہے علی محمد خان صاحب کچھ اور بات کر رہی ہے یہ سننے وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا تضاد ہے پھر اس پر رسپونڈ کیجئے گا کراچی اور کوئٹا کے لیے انہوں نے کہا ہے آپ اپنے صوبوں کے اندر کریں انہوں نے شہر نہیں کہا انہوں نے صوبہ کہا ہے کیونکہ بہت فاصلہ ہے آپ آئیں گے اتنی رکافٹیں ہوں گی آپ کو براستے میں بہت تنگ کریں گے تو آپ اپنے صوبوں میں کریں کسی صوبے میں کہیں بھی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوگی اعتجاد صرف اسلام آباد میں ہوگا پورے پاکستان نے اسلام آباد آنا ہے خان صاحب نے آج ہی بات واضح کی ہے کہ سندھ اور بلوچستان سب نے ادھر آنا ہے اور اسلام آباد آنا ہے جگہ کا تیون ہماری لیڈرشپ خان صاحب سے مشورے کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ آپ نے دونر آنماؤں کو سنا ایک کنفیون دکھائی دے رہی ہے کس طرح اپنے ورکر کوکر کو اپنے ووٹر سپورٹر کو موبیلائز کریں گے وہ بھی تضاد کا شکار نہیں ہو جائے گا کہ اپنے شہروں میں رہ کے احتجاج کرنا ہے مرکز میں آنا ہے احمد عبیس صاحب دیکھیں یہ جو کنفیون اس وقت آپ کو نظر آئی ہے یہ ایک دو دن میں دور ہو جائے گی یہ کلیریٹی آ جائے گی اس کے اندر میرے خیال میں یہ لیک آف کیومنیکیشن ہے کیونکہ وہ بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے جب آپوزیشن کو بہت سالی مشکلات کا سامنا ہے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اس لیے یہ کلیریٹی تو ضرور ہو جائے گی لیکن ابھی رانہ صاحب کمی بات کا جواب دوں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاؤں پکڑتے ہیں میں عمران خان نے جب کا جیل گیا ہے کس دن اس نے کسی کہیں پاؤں پکڑے ہاں پاؤں پکڑنے کی سیاست پاکستان میں اگر ہے یا کی ہے کسی نے تو وہ نواز شریف نے کی ہے اس نے پروید مشرف کے پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگی لکھے دیا کہ میں دس سال کے لیے ملک بدر ہو جاؤں گا اور سیاست نہیں کروں گا یہ آنڈ رائٹنگ موجود ہے آج بھی آپ دیکھ لیں اس لیے وہ جیسا انہوں نے سوچا یہ نون لیگ والے سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے سب ایسا ہی کرتے ہیں تو نہ یہ پاکستان سے باہر جائے گا نہ کسی کے پاؤں پکڑے گا اور جیل میں ہے تو ایک اصول کے اوپر ہے کوئی بات نہیں ہے سٹرگل کے اندر انسان کی سچائی پتہ لگتی ہے یہ وہ کتنا سٹرگل میں ہے اور کتنی کامیابی جو ہے وہ سٹرگل کے اندر ہوتی ہے کوئی بات نہیں ہے آج یہ جنریشن سٹرگل کر رہی ہے آگری جنریشن آکھ اس کا پھل لے گی ضروری نہیں ہے کہ اس کا پھل ہمیں ملے لیکن ایک اصول کو پر کھڑے ہیں کوئی خوف نہیں کسی بات کا اصول پر کھڑے ہیں اس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن بالی پیٹی بات کر رہے ہیں کہ اسٹابیش ٹوئنٹ بات کریں اور ڈائریکٹلی انہی سے بات کریں مطالبہ تو یہ ہے ہاں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا وہ ہاں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بات نہیں کرتے ہیں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں نہ کریں لیکن کس سے بات کریں اور یہ جو حکومت کے لوگ ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پیادی ہیں پون ہیں ان کے جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بیچارہ پیادہ 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 ہے نا چیز یہ مشکل سے یہ رہا ہے میں یہ بات ایک میری بات سنیے ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ صورتحال جو ہے یہ اگر آپ نیشنلسٹ ہیں جس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نیشنلسٹ بتاتے ہیں اگر نیشنلسٹ ہیں تو سنیے جس وقت بینظیر کی حکومت دوزہ نوے انیس و نوے میں جب پہلی دفعہ ان کی حکومت فائر کی گئی تھی تو ان کی ہائی کمان نے نیوکلئر پروگرام کا بلوپرنٹ جا کے وہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا تھا اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ آن ریکارڈ ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس بنیاد کو پر پریس امنمنٹ بل پاس کیا تھا اور پاکستان کے اوپر ملٹری اور ایکنومک سننشنل لگائی تھی یہ ہے یہ بہت دشمنی تھی یہ دشمنی نہیں ہے کہ ایک حکومت جس کا منڈیٹ ہی نہیں ہے وہ کہا جائے کہ یہ اس کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے یہ کسی سے کوئی بات چیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے یہ تو فارم فورٹی سیمن کی چاڑے تو آپ کچھ کہہ رہا ہے چارت ایک تو شیر میں مسکرہ بھی رہے تھے کیا کہنا چارت سے بتائیے گا میں تو ان کی بات بھی مسکرہ رہا تھا کہ وہ علامہ صاحب کا شیر بھول گئے تھے میں نے کہا یاد تو یاد کر کیا ہو میں بتا جائے تھا ہوں یاد آگیا وہ شیر یہ ہے پیادہ بیچارہ سنیے پیادہ بیچارہ تو ہے سنیے آپ سن لیے پیادہ بیچارہ تو ہے ایک مورا اینا چیز فرزنی سے بھی پہشیدہ ہے شاتر کا اشارہ یہ ہے شیر چلیں جی چاڑیو صاحب یہ اچھا اچھا واہ یہ آپ میرا میرے شکر گزار رہے ہیں کہ میں نے آپ کوئی شہر یاد دلایا ہے اور نمبر دو آپ بات مہربانی بہت مہربانی آپ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہے جیسے لوگ ایسی نہیں باتیں کرتے جیسے خان صاحب کر رہا ہے ایسی باتیں تو آپ نے بھی کی ہیں انگلی اٹھ جائے گی انگلی اٹھ لی کل کل انقلاب آئے گا آیا ہے ان کو اتنایا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ لیچوں کے کام ہے خبر کرنا یہ بھی ایسے ہی آپ نے کال دے دی ہے آخری کال نہ دے ابھی آپ کو بڑی کالیں دینی ہوگی بڑی مدد چاہیے آپ کو کال دینے کی آپ کا تنظیمی دھانچہ نہیں ہے آپ تکبر نہ کریں لیکن خان صاحب کو سمجھائیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے خان صاحب کا لبو لہجہ سیاسی نہیں ہے طریقہ کال سیاسی نہیں ہے ابھی کہتے تھے خاندان کو نہیں لاؤں گا ابھی شریک حیات بھی سیاست میں ہے ہم شیران دونوں سیاست میں ہیں سارا کام کو کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اتنے سارے بیلسٹر آپ لے کر آ کر جمع کیا ہے اختیارت ان کو کچھ بھی نہیں ہے وہ بات چیگ نہیں کر سکتے کیسے ہوگا سینئر لوگ جنہوں نے لاتھیا گئی کچھ بھاگے کچھ بچ گئے ہیں کہاں ہیں وہ خان صاحب کس کے بل موتے پر سیافت کرنا چاہتے ہیں خان صاحب جن کے طاقت پر لڑنا چاہتے ہیں وہ طاقت فیلہ حال خان صاحب کو میسر نہیں ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ ایمن اویس نے بلکل تھی کہا کہ آج نو مئی کو ہوئے ڈیٹھ سال کا عرصہ گزر گیا ہے لوگوں کو انہوں نے بے گناہ جیل میں رکھا ہوا ہے ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں مگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں اس لیے یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے ایمن اویس نے کہا کہ ہماری یہ فائنل کال اس میں اگر ہمیں اس مرتبہ پھل نہیں ملتا خاطر خواہ کمیابی نہیں ہوتی تو ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا ناظرین آپ آج کی ویڈیو کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ